دوستو کسی بھی مووی یا پھر ڈراما سیریز کی شہرت کا اندازہ آپ لوگ صرف اس بات سے ہی لگا سکتے ہیں کہ اس کو کتنے اوارڈ سے نوازا گیا ہے آپ لوگ یہ دیکھتے ہوں گے کہ آئے دن اوارڈ شو کونسپٹ ہوتا رہتا ہے جو سال کے بیسٹ ڈراما سیریز یا پھر کسی بھی مووی کو دیے جاتے ہیں جو کی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر ہوتے ہیں دوستو اوارڈ کے لیے عام عوام کی رائے کے ساتھ ساتھ جیجیس کو بھی بٹھایا جاتا ہے جو کی کنفرم کرتی ہے کہ کس ڈراما سیریز کو کونسا اوارڈ دینا چاہیے دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو یہ بات بتاؤں گا کہ ارتوغرالغازی ڈراما سیریز نے اپنی بھربور کامیابی کے بعد کتنے اوارڈ اپنے نام کیے اور کس کس دیش نے ارتوغرالغازی کو اپنے دیش کا سب سے بڑا آنر اوارڈ دیا دوستو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں دوستو ارتوغرالغازی جس نے ہماری اس پوری دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے اور اب تک یہ ڈراما سیریز لگ وقت پچاس سے زیادہ الگ الگ دنیا کی زبانوں میں دب ہو کر الگ الگ دیشوں میں دکھایا جا رہا ہے اور کامیابیہ سمیٹ رہا ہے ہماری اس مسلم دنیا کے اتحاس کا پہلا ایک ایسا ڈراما جو کی مسلم ترجح حکمرانی اور سلطنہ دے عثمانیہ پر بنایا گیا ہے ارتوغرالغازی ڈراما سیریز 2014 میں ترکی میں شروع ہوا جو کی 2019 میں یہ ڈراما اپنے اختتام پر جا کر پہنچا دوستو ارتوغرالغازی ہماری اس دنیا کا ایک لوتا ایسا ڈراما ہے جو اتنی زیادہ زبانوں میں ڈب کیا جا جکا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو تاریخی اعتبار سے ایکشن سے بھرپور ترکیش ڈراما سیریز ارتوغرالغازی ہماری اس دنیا بھر میں اس لیے بھی اپنی پہچان بنا چھپا ہے کہ ارتوغرالغازی کا پیار بہادری گصہ رحمدلی اور کفار کی ایٹ سے ہیٹ بجا دینے والے کارنامے دنیا کو بہت زیادہ پسند آ رہے ہیں دوستو اسلام کا اصلی مرد مجاہد ارتوغرالغازی ڈرامے میں نہ صرف اسلام دشمنوں کو موت کے گھاڑ اتارتا ہے بلکہ ہر اس انسان کی جان لے لیتا ہے جو اس مجاہدین کے قریبی لوگوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ارتوغرالغازی اسلام کی بقا اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے کسی بھی میتان میں اتر جایا کرتے ہیں اور دشمنوں کو موت کا مزہ چکھا کر اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ساتھ اس ڈرامے کی شہرت اس لیے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ارتوغرالغازی کسی بھی لڑکی پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی ظلم نہیں دہاتے اور یہ ڈراما مکمل طور پر اسلامی معاشرے پر بنایا گیا ہے کیونکہ دوستو یہ ڈراما ایسی تلوار ثابت ہوا ہے اس پروپیگنڈے پر جو کہ یہودی بڑے عرصے سے اسلام مخالف کر رہے ہیں اس ڈرامے کی اہمیت کا اندازہ آپ لوگ صرف اس بات سے ہی لگا سکتے ہیں کہ ارتوغرالغازی سریز دیکھنے کے بعد غیر مسلم لوگ اب اس ڈرامے کے اداغاروں کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر رہے ہیں دوستو ارتوغرالغازی سریز کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس ڈرامے میں وہ تمام چیزیں شامل کر دی گئی ہیں جو کی ایک انسان کی عظمت کو بلند کر دی ہیں حالانکہ جن گہر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے یا پھر بعد میں کریں گے وہ اس بات کو دیکھ چکے ہیں کہ اسلام ایک امن پسند اور عزت دینے والا مذہب ہے اس کے علاوہ دوستو ان لوگوں کو اس بات کا یہ بھی یقین ہے کہ مسلم کمیونٹی کی وحدانیت اور اس وحدانیت کے حسان میں دیکھنے والا تحفظ کتنے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے دوستو ویسے تو اس ڈرامے کو کئی سارے ترکی کی نیشنل اوارڈ سے نوازا گیا ہے اور کافی زیادہ عزت بھی ملی ہے اور اس ڈرامے کی لیڈ کاسٹ کو کام کرنے والے لوگ کو بہت سارے ملکوں نے اپنے اپنے دیشوں نے بلوایا اور عزت دی گئی دوستو ترکیش اسٹار اینگین الٹان دوزیادان کو اتحاسک ڈراما سیریز ارطول غازی میں اپنے بہترین کرداروں سے درشکوں کو قائل کرنے کے لیے بھارت کی اور سے انڈین ٹیلی ویزن ایکیڈمی نے آئی ٹی اے آوارڈ سے سممانیت کیا ہے ان کو یہ سممانیت اس لیے بھی دیا گیا ہے کیونکہ اس ڈراما سیریز کو پاکستان اور بھارت میں بھی دو سو چوراسی کروڑ بار دیکھا گیا ہے جس کے درشک سب سے زیادہ بھارتیے بنے ہیں دوستو اینگین الٹان نے اسٹاگرام پر آئی ٹی اے آوارڈ لے جانے والی اپنی ایک تصویر کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے لکھائے کی بھارت میں سبی کو پیار اور سمرتن کرنے کے لیے دھنے واد بھارتیے ٹیلی ویزن آوارڈ چودہ فروری دوہزار ایکیس کو آئیوجیت کیا گیا تھا دوستو قویت میں اب تک کا سب سے بڑا شو دکھایا گیا ہے اور ارطور الغازی کی پوری ٹیم کے لیے اور قویت نے ارطور الغازی کے مین کریکٹر کو دیکھنے کے لیے سب سے بڑا آوارڈ دیا دوستو ترکی میں ترکی کی ہسٹری کا سب سے بڑا شو دکھایا گیا جس میں خصوصی طور پر ترگت اور بامسی کو انوائٹ کیا گیا ہے اور ان لوگوں نے ارطور الغازی ڈرامے کا ڈیس پہنا ہوا تھا اور ان دونوں نے وہاں پر خوب لوگوں کا پیار لوٹا دوستو ایس ڈرامے کو دوبائی کے سب سے بڑا آوارڈ یعنی دسٹنگ انٹرنیشنل عرب فیسٹیبل آوارڈ سے نوازا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو ارطور الغازی کو ترکی کا بیسٹ ہیرو آف دا ایئر کا بھی آوارڈ دیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو پینٹین ایلٹین کیلی بیگ کا آوارڈ بھی ارطور الغازی نے اپنے نام کیا ہے اینگین انتان کو بیسٹ ہیرو آف دا ایئر کا آوارڈ بھی مل چکا ہے دوستو جیسے جیسے یہ ڈراما کامیابیوں کی بلندیا چھوٹا چلا جا رہا ہے بیسے ہی اس ڈرامے کے اداکاروں کو لوگ خوب محبت اور عزت دے رہے ہیں دوستو ارطور الغازی ڈراما سریز میں آپ لوگوں کا فیبریل کیریکٹر کونسا ہے ہمیں ضرور بتائیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کی نولیج ضرور بڑی ہوگی فیلحال دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں دکھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیو کو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارا اس یوٹیوب چینل نیادورک فلائٹ کو ضرور سبسکرائب کر دیں